بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص صبح صویرے اٹھا صاف کپڑے پہنے اور مشہد کی طرف جانے لگا تاکہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکے راستے میں ٹھوکر لگی اور گر پڑا کپڑے کیچڑ سے بھر گئے وہ شخص واپس گھر آیا لباس بدل کر پھر مشہد کی طرف روانہ ہوا پھر ٹھیک اسی مقام پر ٹھوکر لگی اور گر پڑا لیکن اس نے ہار نہ مانی پھر ایک بار گر آ کر لباس بدلا اور پھر مشہد کی طرف روانہ ہوا جب تیسری مرتبہ وہ شخص اسی مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص چراغ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور اسے اپنے پیچھے چلنے کو کہہ رہا ہے وہ شخص اسے مشہد کے دروازے تک لے آیا پہلے شخص نے اس شخص سے کہا آپ بھی آ کر نماز پڑھ لیں لیکن وہ چراغ ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا اور مشہد کے اندر داخل نہ ہوا دو تین مرتبہ انکار کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ مشہد میں آ کر نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے جس پر چراغ والے شخص نے جواب دیا اس لیے کہ میں ابلیس ہوں پہلے شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ سنا شیطان نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا یہ میں ہی تھا جس نے تم کو زمین پر گرایا تھا جب تم نے گھر جا کر لباس تبدیل کیا اور دوبارہ مشہد کی سم تروانہ ہوئے تو اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیئے جب میں نے دوسری مرتبہ تم کو گرایا اور تم پھر لباس پہن کر مشہد کی طرف پھر جانے لگے تو اللہ نے تمہارے سارے خاندان کے گناہ بخش دیئے میں ڈر گیا کہ اگر اب کی بار میں نے تمہیں گرایا اور تم پھر لباس بدل کر مشہد کی طرف چلے تو کہیں اللہ تمہارے سارے گاؤں کے باشندوں کے گناہوں کو نہ بخش دے اس لیے میں خود تمہیں مشہد تک پہنچانے آیا ہوں بے شک استقامت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اللہ کی ذات ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین